ارے باپری یہ کیا بڑا بڑا سا فیش دکھ رہا ہے ہم کو تو ہم یہ کہاں آگئے ہیں تو ہم آئے ہیں راج کوٹ کے روائل میلا میں جہاں پہ فورس ٹائم میلا میں انٹرڈیوز کیا ہے ٹرنل ایکوئیڈیم تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں میلا یعنی فن فیر میں انجوائی کرنے آئے ہیں بہت ساری مستی دھمار کرنے آئے ہیں اور یہاں پہ جو آپ کی انٹری فیز ہے وہ ہے ماتر ہنڈرڈ روپیز پر پرسن جی ہاں اونلی ہنڈرڈ روپیز مانتی ہو زیادہ ہے لیکن بہت ورث ہے کیونکہ یہاں کی انٹری فیز آپ کو جم پڑے گی وہ ہنڈرڈ روپیز پر پرسن ہے لیکن ایکوئیڈیم کی کوئی بھی چارجیز نہیں ہے کیونکہ ایکوئیڈیم اس کی انٹری ہی انٹری ہی اندر سے ہوتی ہے اس لئے آپ ایکوئیڈیم فیز کاؤنٹ کر لیجی یہ دونوں ہی ایک ہے تو دیکھیں ہم پہنچ گئے ہیں اندر اور ہم دیکھ رہے بہت ساری چھوٹی 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 فیشیز تو آپ کو یہاں پہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی پیاری فیشیز دکھیں گی اور یہاں پہ دیکھیں اس بڑے سے فش ٹینگ میں بہت ساری زیبرا فیشیز ہیں اس طرح سے لائن سے بہت سارے فش ٹینگز ہے جس کے اندر آپ کو بہت سارے فیشیز دکھیں گی جس کو بہت ہی اچھے سے مینٹین کیا ہے فن فیر میں اتنی مینٹیننس میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی لیکن بہت اچھی ایکسپیکٹیشن سے باہر تھا یہ پورا ٹرنل ایکوئریم اب آپ سوچ رہیں گے اس میں ٹرنل کہا ہے یہ تو نورمل ہم لوگ فش ایکوئریم دیکھنے جاتے ہیں تو رکو بھائی ذرا ویڈیو کو تھوڑا زیادہ دیکھو آگے تک دیکھو تو مل جائے گا آپ کو اور ہم نے سنا ہے اس کے اندر بہت اچھے اچھی رائٹس بھی اس بار انٹرڈیوز کی ہے تو وہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے آپ دیکھیں کچھ بڑی بڑی فیشز ہیں جس کو بہت دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انگ لوگ نے بہت اچھا مینٹین کیا ہے ہم بلکل میلا جب ختم ہونے آنے والا ہے تب آئے ہیں مطلب یہ میلا کچھ فرسٹر ڈیٹ سے سٹارٹ ہوا تھا تب سے ابھی تک یہ بلکل بھی ویسا ہی پانی لگ رہا ہے مجھے کیونکہ اگر یہ پہلے ہی سٹارٹ ہو گیا پانی اگر مینٹین نہیں کیا رہتا تو فیش مر گئی ہوتی اب تک اور یہ دیکھیں ہم نے انٹری لے لی ہے ٹنل کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی ساری بیڈ ہے میں اپنا کامیرا تھوڑا سیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ میں نے بہت لائٹ ایفیکٹ رکھی تھی وہاں رہا تھا اس لیے تو یہاں پہ دیکھیں کتنی ساری بڑی بڑی اچھے اچھی فیشز ہیں اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دریا کے اندر اور فیش کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا مین اٹریکشن ہی فیش ایکویریم ہے تو وہ تو آپ کو دیکھنا بنتا ہے کیونکہ اگر آپ وہ ہی نہیں دیکھو کہ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فان فیر کے اندر کتنی اچھے سے انہوں نے ٹنل کا انوینشن کیا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ فان فیر میں فرس ٹائم ہوگا جہاں پہ ٹنل ہوگا اور راجکوٹ والوں نے یہ سکسس کر کے دکھایا ہے تو آپ دیکھیں کتی ساری فیش آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے آپ بھی ٹنل کے اندر چل رہے ہیں ہمیں بھی ٹنل کے اندر چل رہی ہوں اور فوٹو سناپ سب چل رہا ہے پر آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی بھیڑ ہے گرمی نہیں لگ رہی ہے فین تو کہیں نہیں دیکھ رہا ہے تو رکو بھائی رکو ذرا یہاں پہ ایسی بھی لگائے گئے ہیں تب ہی تو لوگ اتنی دیر تک کھڑے رہے ہیں کہ اس کو انجائی کر پا رہے ہیں تو کب کھا فٹا فٹ دیکھ کے نکل گئے ہوتے ہیں جی ہاں ایکزوز بہت اچھا سسٹم کیا ہے اور بیچ میں بہت ساری سے چھوٹے چھوٹے ڈورز ہے جہاں پہ ایمرجنسی ایکزٹ بھی دی گئی ہے تو یہ آپ کو دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہوگا کہ آپ پانی کے اندر تیر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ فش بھی تیر رہی ہے تو یہاں پہ میں ویڈیو ٹھیک سے نہیں نکال پا رہی تھی کیونکہ میں تھوڑی ہائٹ میں کم ہوں تو اس کے وجہ سے میرے ہزبن نے اس کا کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انہوں نے بلال لاؤ سلپسٹک میں ویڈیو نکالوں گا آج اور تم دیکھتی رہ جانا تو سچ میں بہت اچھے ویڈیو نکالے تھے انہیں ٹرنل کے میں سچ میں دیکھتی رہ گئی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا مجھے تھا ایسا لگ رہا تھا کہ میں واپس سے جالی جاؤں واپس سے جاؤں ابھی لیکن بہت ٹکٹ مجھے تھوڑی بہری پڑی پر بہت بھیڑ تھی سب نے بہت انجوئی کیا کیونکہ میں آنے کا ریزن تھا کیونکہ کیونکہ پرسٹ ہم جب اس کا بڑا سا بورڈ روائل ملا گراؤنڈ کے باہر لگا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ ممی دیکھو یہاں پر ٹرنل ایکوئریم آیا ہے میں نے بولا جا جا میلے میں کہاں سا ٹرنل ایکوئریم آئے گا پھر تینچار بار بولنے کے بعد میں روکی بورڈ پڑا ہڈنگ پڑا تب بولا ہاں یار سچ میں اس میلے میں ٹرنل ایکوئریم ہے تب سے لے کر جنما شمی ختم ہو رہے تو وہ میرا جان کھا گئی تھی اور یہاں پر میں آگاش تیوری کے پاس شوٹنگ کر رہا اور میں الگ الگ فش دیکھ رہی ہوں بتا رہی ہوں وہ بولا چلو تم کو بھی آج شوٹنگ میں لہتی ہوں تم بھی کیا یاد رکھو گے تم کبھی اپنے خود کے بلوگ کے شوٹنگ میں نہیں رہتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی طرف کتنی ساری پبلک ہے اور اندر کی طرف ٹرنل ہے اور باہر کی طرف جو آپ فش ٹینک دیکھ رہے تھا ایکچولی وہ اندر کا ٹرنل ہی تھا اور اس طرف پروپر فش ٹینک ہیں تو انہوں نے بہت اچھے سے اس کو کوڈینٹ کر کے لگایا گیا ہے کہ باہر سے بھی فش دیکھیں ٹرنل کے اندر بھی فش دیکھیں اور سب جگہ فش فش دیکھیں یہاں رہتی کیوٹ کیوٹ فش کو کوئی کھا کیسے سکتے ہیں لوگ کھاتے کیسے سے مجھے پتا نہیں پر یہ کھانے والی فش نہیں یہ صرف شو والی فش ہے ہو سکتا ہے دریا کے اندر بڑی مچھے ان کو کھاتے ہوں گے بہت ہم پیاری پیارو فش کو دیکھ ہی سکتے ہیں بیسے میں فش کا بھی کھاتے نہیں ہوں بیسے آپ کو بتا دیوں جب میں کچھ کیا بولتے ہیں 21 سال کی تھی تب ہمارے گھر پہ بھی اچھا سیکھ ایک فش ایکواریم تھا لیکن اس میں ہم نے ایک ہی فش رکھی تھی کیونکہ وہ فائٹر فش تھی وہ بہت بڑی ہوئی پھر ہم دو دین کے لئے بہار گئے تو بیچاری وہ مر گئی اس کے بعد سے میں نے فش ٹیک رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے آپ دیکھیں آپ کو فلکل ٹرنل کا فلنگ میسز ہو رہا ہوگا اس شوٹ سے اور پیچھے کتی ساری فش ہیں کیا مینٹین کیا رہا بھائی صاحب مست مینٹین کیا ان لوگوں نے مجھے تو بس میں تو یہ پورے ایکواریم میں ان کی مینٹیننس کے لیے ہی بولتے ہیں آپ فیضا ہو گئے دی کیونکہ سچ میں ایسا لگی نہیں رہا تھا ہم فن فیر میں آئے ہم کو ایسا ہی لگنا تھا ہم کسی سپیشل ٹرنل ایکواریم کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں بلکل ایسی فلنگ آرہی تھے اور ٹرنل چھوٹی نہیں تھی کہ چلو دل بہل آنے کے لئے چھوٹی ٹرنل دے دی ٹرنل پر ٹرنل ٹرنل پر ٹرنل ایسی تین ٹرنل بنا کے رکھی تھی انہوں نے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے یہ مچھی کیسے پانی میں بلکل ستر کھڑی ہے بلکل سٹل ہے بلکل ہلنے دیکھیا بیلنس ہے بھائی ہم باہر بیلنس کرتے ہیں پانی میں بیلنس کرتے ہیں سب کے اپنے اپنے فنڈے ہیں بھائی اور یہاں دیکھو یہ ساتھ کتنی سارے فیشیز دیکھ رہی ہیں آپ کو یہ تو بھائی اوپر سے ہی جا رہی ارے واہ یہ دیکھو یہ دیکھو کتنا مستہ لگ رہا ہے یہ ایک ساتھ ایک ہی جھنڈ میں آیا ہے واہ اسے بولتے ہیں بھائی گروپ ڈسکشن گروپ میٹنگ لگتا ہے کسی کی بارات میں آئے یہ لو کوئی بیعت نہیں اب آگے کی طرف جائیں گے تو پنک کلرک آپ نے جو ہم نے سٹارٹنگ میں ایک ویریم دیکھا تھا جو ویڈیو کے سٹارٹنگ نہیں پتا تو واپس جا کے دیکھ لیجئے یہ اس کے ٹرنل کا اینڈ پارٹ ہے مطلب ہم ٹرنل کے اینڈ پارٹ سے شروع ہوئے تھے تو اب آئے کی باری پنک کلرک ایک ویریم کے اندر جانے جس کے لائٹنگ اچھی اور ایک ویریم ایک چھوٹی چھوٹی پیاری 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 فشیز ہنا کہ ایسا الگتہ بس دیکھتے رہے دیکھتے رہے فشیز ایسے تیارتی رہے بچاری کبھی تھکتی نہیں ہے کیا مجھے نہیں مالو تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری فشیز ہیں تو یہ دوسرے نمبر کا چھوٹی 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 مچھیاں ہیں جسے دیکھنے کے بعد تم مجھے ایسا لگا میں یہی رہ جاؤں یہی روک جاؤں بس تو دیکھیں آپ کتی ساری فش ہے اور اس کو شکر فش بولتے ہیں جو پانی کے اندر ساری گھنکی کھا لیتا ہے اور فش ایکواریم کو ایک دم ساف سترا رکھتا ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگ کتنے مستی کر رہے ہیں کیونکہ ہم کو مزہ آ رہا ہے اور آکاش یعنی کہ ایوری کے پاپا نکال رہے بہت سارے ویڈیوز اوہ واو کتنی ساری چھوٹی چھوٹی فش ہے مزہ آ گیا دیکھ کر پینک کلر کی فش نہیں ہے یہ وائٹ فش ہے جو پینک کلر کی دیکھ رہی ہے تو دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا ہے اوہ اب یہ لاسٹ ٹرنل تھا اور ٹرنل کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارا فن فیر جی ہاں اب ایکچول فن فیر میں ہم جائیں گے اور اس فن فیر میں جا کے ہم وہاں کے نئی نئی رائٹس کو دیکھیں گے کس میں بیٹھ سکتے وہ دیکھیں گے ارے اسی بات پہ میرے چینل کو کر دیچے جلدی سے سبسکرائب کیونکہ آپ صرف دیکھتے ہو لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے آپ جب ان سکرین پہ پہنچ ہوگے تو آپ کو دیکھیں گے پیار اسی کانہ جی کی چھوٹی سی تصویر جو آپ کو بھی میرے سکرین پہ دیکھ رہی ہے بلکل وہی تصویر دیکھیں گی اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے ویسے ہی آپ وزیٹ چینل پیج پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ آلریڈی سبسکرائب ہو تو سبسکرائب لکھا ہوا آئے گا تو آپ کو نوٹیفکیشن کو آن کر دینا ہے تاکہ میری روز نئی لئے ویڈیو جو اب میں ڈالتی رہوں گے وہ آپ کو دیکھتی رہے اور اسی باد پہ دیکھیں کچھ ساری فش تےر کے باہر نکل رہی ہے مطلب پانی کی اندھر تےر رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں اوریک فش کا پورا یہ ہے مجھے آپ لوگ بتانے ہی کوئن کوئن سے فش کو کیا کیا بولتے کیونکہ میں میں اور بہت ہوگ비 بھی بھی گو انk� میرے کو جگروہفی بھی ہوگی ویگ ہے میری ہیسٹری بھی بھی ہوگیں اور میری با dramas بھی ہوگی اور میں نے میری rallied کو بھی ہے میں نے کہا تھا نا ایسی ہے تو ایسی ایک ایسی نے ہر ایک ٹینک کے نیچے ایسی فٹ کی گئی ہے بلکل گرمی نہیں لگ رہی کچھ بھی جو دیکھا تھا نا ہم نے اندر چھٹے چھٹے فیشز وہ باہر سے ایسی دکھتی ہے اندر کے طرف ٹرنل ہے اور باہر کے طرف وہ فش ٹینک دکھتی ہے اور کتنے اچھے سے انہوں نے اوکسیجن کا ارینجمنٹ کی آپ دیکھ سکتے کتنا پیور اوکسیجن ان کو مل رہا ہے کیونکہ یہ سویٹ وارٹر میں رہنے والے فیشز ہیں تو یہ کھارے پانی میں نہیں رہ سکتی ہیں تو اسی دار سے ان لوگوں کے لئے انہوں نے ارینجمنٹ کی گئی ہے تاکہ یہ بچاری مرن آ جائے اور آئی تینک یہ سب ختم ہونے کے بعد بھی فیش اپنے اپنے گھر پہ ان لوگ چھوڑ دیں گے جہاں سے یہ لوگ لے کر آئے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے یہ زبرا جیسی فیش ہے بہت پیاری لگ رہی ہے اس کا نام کیا ہوگا آپ مجھے کمنٹ سیکشن پہ لگ کے ضرور بتانا کیس کا نام کیا ہوگا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے آواز ہو رہے تھے اس لئے میں نے یہ پورا ایکوریوم ٹھم کو وائز اوور کیا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں کہ میں نے جو مایکروفون لیا اس سے وائز اچھے سے ریکار ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے دیکھیں اندر کی طرف جو رکی ہوئی فیش تھی باہر سے وہ فیش ایسے دکھ رہے ہیں پہلے ہم اندر تھے اب ہمیں اندر سے کوئی اور دکھ رہے ہیں تو اس طرح سے یہ پورا ویڈیو نے ٹرنل فیش کا لیا ہے آپ پتہ یہ آپ کو کیسا لگا ارے رکھیں اب اس ویڈیو ختم نہیں تھے ویڈیو تو ابھی پوری باقی ہے لیکن آپ کو دیکھنا ہے انتر کی انتر ہم نے بہت مزے کیا ہے وائو فائنلی وہ فیش آگا ہے جس کا نام مچھ سے جانتی ہے اور وہ ہے گولڈ فیش گولڈ فیش ہو ہی میٹھے سے رہنگا ہے آپ سم لوگ جانگے کہ یہ گولڈ فیش پوری گولڈ کالا کے لکھتی ہے اس لیے اس کا نام گولڈ فیش رکھا گیا ہے یہ آگئی ہے گولڈ فیش ایسے 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 کچھ ہلاکتی ہے اپنے پر پوز دے رہی ہے کیچو 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 کیچ میری فوٹو کیچ میری فوٹو پیا تو یہ خیچ میری فوٹو خیچوا رہی ہے اور پھر دوسری فیش آگئی جو بول رہی ہے بس کرو ایتنی فوٹو کھچو گے تو میری فوڑ ہو جائی اسی بات پر میری فون کے میری فوڑ ہو گئی تھی پھر میں نے بہت سا پکس وہیں کھڑے کھڑے ڈیلٹ کیے اور پھر میں نے واپس سے ویڈیو لینا شروع کر دیا جیسا میں نے بتایا تو چھوٹے چھوٹے امرجنسی ایکزٹس ہے تو وہ یہ ہے یہاں پر آپ کو دکھ رہیں گے کہ یہ ٹوائز رکھے ہیں نہیں بھئی اتنے بڑے ٹینک کے اندر یہ ساری فیش ہے لیل فیش ہے جو پتا نہیں اوکسیجن سیلینڈر کے پاس جاکے کیوں چپک گئی اوکسیجن ماشین کے پاس جاکے لگتا ہے یہاں کی آواز اس کو پسند داری ہوگی آپ بلکل دیکھتا ایسی مووو کرواتے تھے فیش ہلتے گئی آپ کو دیکھا پتا ہی انکو ہلتے گئی ہلتے گئی ہلتے گئی تھوڑی ہلتے گئی پتا ہی نہیں کرو یہ وہ فیش ہوگی جو در کے اسے سٹل ہو جاتے ہوگی تاکہ کھانا جائے ایسا ہی ہوگا اور یہ ہے پینک فش پینکی فش جو بھی نام دے دو آپ تو یہ پینک فش ہے اور یہ اونکے لیے کتی اچھا سی بوڈی بھوڑا رہا ہے کھیچو میرے ہر امیرے سی کوٹو کھیچو 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 ہم تو اسی کے لیے آئے ہیں اور یہ بہار آگئے ہم اور آتے ہی ہم سواغت کرتے ہمارا سواغت ہوتا ہے گنپدی جی کے ساتھ جی ہاں جو سب کے وگنہ حراتے ان کو سب سے سٹارٹنگ میں رکھا گیا ہے انٹری کے بعد کیونکہ اور فکیوری نے بولا ممی میں نے درشن تو کر لیے پر میں ہاتھ جوڑ کے مانگنا تو بھول گئی ممی میری فوٹو بھی کھش لو تو اس نے پھر میری اسے اپنی فوٹو کھش میں نے بولا ہاتھ جوڑ کے اس طرف کھڑی رہے پر نے وہ اس طرف کھڑی رہے اور بیچاری چپل نکالنا بھول گئی پر بھگوائی نے بلا کوئی بات نہیں بیٹھا تو چھوٹی ہے سب ماف یہاں پہ بہت سارے ایمیٹیشن شاپ تھی بہت سارے جوالے شاپ تھی بہت سارے کپڑوں کی دکان تھی لیکن بہت سارے کپڑے خرید نہیں سکتی کیونکہ اورڑی بہت کرد لیا اور میں دیکھ کر من للچا رہا تھا جی للچائی رہا نہ جائے تو پھر میں نے وہاں دیکھنا ہی چھوڑ دیا میں نے ویڈیو بھی لہنا چھوڑ دیا وہاں کا تو یہاں پہ سب جگہ ایمیٹیشنز ہے دس دس روپے کی چیزیں تھی 20 بیس روپے کی سیل تھی کوئی بھی کھلے نلو کھلو نلو 120 یار میلے کی کچھ بات ہی الگ ہے ایتنے بھی مالز میں چلے جائے گی پر میلے جیسی مزہ آپ کو کبھی کہیں نہیں ملے گی میلے میں ہی ملتی آپ کو یہ مزہ میں مائک کو ایسے اس لیے پکڑ کے کھڑی ہوں کیا اتنا شور ہے کہ میری بوئیز ہی نہیں ہو رہی ہے اور کافی ایڈیٹنگ کرنے پڑے گی مجھے بھی ویڈیو کی شوز بھی ہیں سب خلونے ہیں شوز کچھن سب کچھ ہیں سب دس دس روپے میں ہیں لے لو لکلو نہیں ہمیں نہیں لکنا ہے کیا ہو رہی کتنے بھی مالز میں چلے جائے گی اور میلے جیسی مزہ آپ کو کبھی نہیں آئے گی یہ ایکسپیرینس وان ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے میل آٹس ہے بیلٹس ہے شوز ہے گوگلز ہے سب کچھ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ویٹ مشن بھی ہے چلہ 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 آپ کا ویٹ بتاتی ہے اور لوگوں کے سامنے آپ کا ویٹ کو ڈسکلوز کرتی اور یہاں پہ کیوری ہر جگہ دیکھتے دیکھتے سوچ رہے میں کیا آلوں کیا آلوں کیا آلوں کیا آلوں اور فائنلی وہ کیچن لینا ڈیسائیڈ کرتی پر ہم نے بولا ریٹن میں لیں گی کیونکہ لے لیں گے ہم کہاں گھومیں گے خیل کو سب لینا ہی ہے یہ لوں بولوں کیا کیا لوں کیسے لوں چلو شاپنگ بہتر بجی گرسی شاپنگ کریں کیا فرس ہوتے رہے اکلا مارنے ہمم کامرہ سے شاپنگ پیرا نہ ہو جو شاپنگ واسٹما ہو جو تاکہ لوگ بھی ہو تو نہیں نکلے ہاں ہاں جو 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 ہاں جو دیکھو بیٹا دیکھو تمہیں جو دیکھنا ہے دیکھو پوڑی دیکھنے کی میں ابھی اب دیکھا رہی ہوں آپ دیکھیں اس پیو کو یہ رائیڈ ہے جس میں سیس ہے اور ابھی ہم کیوری کو بٹھا رہے ہیں اس جنپنگ رائیڈ کیوری کو ہم نے اندر بھیج دیا ہے کہاں دیکھنے دیئے کیوری 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 کی glow کیوری کیوری مرحل کیوری کمان بہت صحیح بہت صحیح بہت صحیح بہت صحیح تو یہ پورا ویو ہے میلی کا جس میں آپ یہ جو رائٹ دیکھ رہے نا وہ پورے بارہ مالا کی رائٹ ہے خوالج ہاں وہ اس کی غائی پوری فکرلت فلور تک جاتی ہے جس کا دیکھ کر ہی میں نے بولا THANKYU BHGWAN یہ زندگی دینے کے لئے کیونکہ زندگی ملے نہ دوبارہ اس لئے اس رائٹ پر ہم نے بول گیا تا تبا بائی بائی سیو گودنائٹ پھر آتے ہی ہم یہاں پہ obzerv کرتے ہیں کہ کونس ایسی رائٹس ہی جس میں ہم جا سکے تو بائی 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 وہ رائٹ نظر میں آ رہے تھی اور دل کا دھڑکن ایسے بڑھ رہی تھے دب 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 کر کے تو ہم اس کو دیکھنا بند کر دیتے ہیں دیکھیں پھر سے آگئی تو یہ رائٹ ایکچول میں آپ لوگوں کے لئے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں رائٹ کو اچھے سے کس طرح سے گھومتے ہیں اور یہ بہت یونیک رائٹ تھی اس پورے میلے کی مطلب دو تین رائٹ بہت یونیک تھی پر میں آپ کو اس نے بتا رہی ہوں کیونکہ ایسی رائٹ کبھی میلے میں ہمارے یہاں تو میں نے کبھی دیکھے نہیں ہے اس کی بھی کچھ پور ٹکٹ ہنڈرڈ روپیز تھی لیکن ہم نے اس میں جانے کی جگر نہیں کیونکہ پتہ نہیں کیا مینٹین تھا کیسا تھا پر ہاں یہ رائٹ پہ ہم نے جانے کی بہت زیادہ جگر کیلی کیونکہ بہت مزا آیا تھا یہ رائٹ میں یہ ایکچولی انٹی گرابیٹیشنل رائٹ ہے جس میں اتنی فورس سے یہ پورا گلاس گھومتا ہے کہ آپ ہوا میں انٹی گرابیٹی موڈ میں چلے جاتے ہو آپ بہار بھی نہیں نکل سکتے ہو آپ اپنا ہاتھ بھی موڈ نہیں کر سکتے ہو اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس نورمر پوزیشن میں آ جاتے ہو تو بہت مزا آیا تھا اس رائٹ پہ ہم کو تو لکیلی اس کا ویڈیو ہم نے نہیں نکالا تھا پر ایک بھئیہ نے نکالا تھا تو ہم نے اس کا ویڈیو نکال لے لیا تاکہ ہم آپ کو وہ بتا سکے پر جب تک ہماری باری آتی تب تک اس کے باجو میں یہ جو رائٹ دکھ رہی ہے یہ آپ کو بتانے کا ریزن صرف اتنا ہی ہے کہ اگر آپ راجکورت میں رہتے ہو یا راجکورت وزیٹ کر رہے ہو اور میلی میں جانے کا من کیا ہے تو یہ رائٹ کیسے کام کرتی تو آپ کو پہلے سے پتا ہو تو آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر سکے کہ اس میں جانا ہے کہ نہیں جانا تو اس رائٹ کو دیکھتے دیکھتے ہماری رائٹ کی باری آگئی تو ہم دکھا دیتے ہم اس انٹیگرپ ریشن رائٹ میں اس طرح سے گول گول گھوم رہے تھے اور صحیح بہت مزا آگیا تھا تھوڑے دیر کے لئے فیل ہو رہا تھا ہماری بوڑی ہے یہ نہیں وہاں پہ اور پھر ہم آئے بوٹ والی رائٹ میں ہم ہمیشہ ایسی رائٹ کے جانا پریفر کرتے ہیں جو فیملی رائٹ ہو جس سے کیوں ہمارے ساتھ بیٹھ سکے کیونکہ ہم تین جن رہتے تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ہمیں باری باری جانا پڑے اس کو اکھیلا رہنا پڑے تو ہم گروپ رائٹ میں ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں اس لئے ہم زیادہ ایڈونچریز رائٹ میں نہیں بیٹھتے ہیں اور پتہ ہے اس کو ہمارے ساتھ ایسی رائٹ میں بیٹھ بیٹھ کے اب اسے بچوں والی رائٹ پسند نہیں آ رہیتی ہے ہم اسے چھوٹے بچوں والی رائٹ پر بٹھاتے ہیں تو اسے بلکل مزا نہیں آتا تو بھی وہ ضد کر کے اس رائٹ میں بیٹھ گئی تھی اور بیٹھنے کے بعد اسے پتہ چلا چھوٹے بچوں والی رائٹ میں بیٹھانا مجھے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ وہ سارے رائٹ میں بیٹھانا جس میں میں allowed ہوں تو ہم نے اس کو پہلے سے ایڈوانس کورس دے دیا ہے بیسنگ کورس کا بھی دکھایا ہے نہیں تو یہ اسی طرح اسی رائٹ میں بیٹھتی ہے ہمارے ساتھ بڑے رائٹ میں بیٹھتی ہے بھائی اس کا بڑے لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا بڑا اچھا چلتا رہتا ہے تو بیٹھتا ہو گئی بیچاری رائٹ تو ایسے اچھے تھی گول گول گھوم رہی تھی بہت دھیمیدے میں گول گھوم رہی تھی تو اس کو مزا نہیں آیا اچھا ہاں میں نے اس میں ویڈیو نہیں نکالا یہاں پر ڈیشنگ کار بھی ہے اور اگر آپ فن فیر میں آتے ہیں تو اپاس کر کے آئیے گا کیونکہ اتنے ساری رائٹیں آپ کھائیں گے تو سب نکل جائے گا بہر تو ہم لکیل ہم نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ ہم نے اچھانک پروگرام بنایا تھا فن فیر میں جانے کا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کھائے تو ہم نے دینر نہیں کیا تھا دینر کرتے تو شاید اتنی رائٹز میں بھی ہم بیٹ نہیں پاتے تو آپ لوگ بھی دھیان رکھنا وہاں پہ کھانے پینے کے لئے بہت کچھ ہے وہاں پہ آپ کھا لینا باہر جا کے کھا لینا لیکن فن فیر میں اگر آپ رائٹ میں بیٹنے والا تو کھانا مت کھانا ہورر شو بھی ہے یہاں پہ جس میں ہم نہیں گئے تھے کیونکہ لازٹ ٹائم اس میلے میں ہم ہورر شو میں چلے گئے تھے اور کیوری کو بہت ڈر لگتے اس ٹائم نہیں گئے تھے پھر ہم بیٹھے اس والی رائٹ میں جو گول گول گھومتی ہے لیکن آپ اس میں مد بیٹنا آپ وہ انٹی گرابیٹیشنل میں چاہے تو ایک اور بار بیٹ جانا تو یہ رائٹ صرف ایسے گول 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 گھومتی ہے گول گول گھوم کے اوپر جاتی ہے گول گول گھوم کے نیچے آتی ہے اگر کسی کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے تو وہ اس رائٹ میں مد بیٹنا ایسے تو یہاں پہ ساری رائٹ جس میں ہائٹ سے ڈر لگتا ہے مد بیٹھئے پر یہ بہت ہی رکے گھومتی ہے جس سے آپ کو ہائٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے بہنہ باقی رائٹ میں تو اتنا فٹا فٹ ہوتا کہ پتا ہی نہیں چلتا ہے تو یہ رائٹ صرف ہیلیکاپٹر ویو لینے کے لئے بہت اچھا ہے ایکشلی اس کو شاید اسی کے لئے بنایا ہے کہ آپ اس رائٹ پہ بیٹھ کے پورے میلے کو ایک ہی باری میں پورا دیکھ لیجئے یہاں پہ پیچھے سنگنگ شو بھی ہے اس میلے کے اندر تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہوں تو میں کوشش کر رہی تھی ویڈیو نکالنے کے لیکن میں اسے فوٹو ہی نکال پائے تو یہ رائٹ کچھ ایسی دکھتی ہے جس میں سب بیٹھے ہوئے رہتا اور یہ گول گول گھومتی ہے اور آپ کو اس طرح سے پورا ہیلیکاپٹر ویو ملتا ہے آپ دیکھ سکتے سنڈی اس افنڈے افنڈے کے دن میلے میں ہے بہت سارے بندے تو بس اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں یہی پہ اند کرتی ہوں بہت انجائی کیا آپ بھی انجائی کرنا اس میلے میں آکے میتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی بات پہ کر دینا چینل کو لائک اور سبسکرائب بہ بہ اور کیپ وچنگ میرے چینل دیجوز ویڈیوز